دنالدی چودہ سور پہ کلو دے رہے ہیں سارے تسی کی بات دے رہے ہیں اسی نو سور پہ کلو کیا بات ہے جی بہت ساری کہہ رہے ہیں دنالدی چودہ سور پہ کلو مل دی ہے ساڈے کو تسی آؤ بندے بندے جڈا پی سے یہ تو انہوں نو سور پہ کلو ملے گا نو سور پہ کلو بھئی سیل سیل مسالہ جات نہیں لوگی مسالہ رکھٹا جانے کوئی مسالہ نہیں دیسی مسالہ چٹی فیش نظر آ رہی ہے لینجی جون سا پوائنٹ آپ لوگ کے ساتھ آج میں شیئر کرنے والا ہوں بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیوں انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ یہ جو یہ کرتے کہا ہے کہ یہ ترو تازہ فش لیتے ہیں اور اسے فرائے کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کی میری نیشن جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں کرتے اس کے بعد جو ہے نا سب سے پہلے فرائے کرتے ہیں اس کے بعد میری نیشن ہلکی سی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس طرح جو ہے نا وہ فش کا آپ کو جو ہے نا وہ اصل میں پتا چلتا ہے کہ فش جو ہے نا کھا رہے ہیں یعنی کہ اکثر لوگوں نے جو ہے نا وہ کافی زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیمبو پاس میں پڑے ہوتے ہیں اکثر کافی زیادہ جو ہے نا باربیکیو کا مسالہ پڑا ہوتا ہے کافی زیادہ جو ہے نا وہ مسالہ جو ہے نا وہ اوپر جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ فش کا جو ہے نا اصل ٹیسٹ وہ آپ کو نظر نہیں آتا تو ان کی جو طریقہ کار ہے وہ کافی یونیک ہے تو چلی آج جو آپ لوگوں کے ساتھ جو اینا ان کا ٹیسٹ شیئر کرتے ہیں ان کا جو ایڈریس میں آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو کے آخر میں بتائی دیتا ہوں تو ان کے پاس کافی سارے فیش کی ایٹم مل جاتی ہیں بار بی کیو میں مل جاتی ہیں بیسن والی بھی مل جاتی ہیں دوسری دوسری ساری جو اینا وہ مل جاتی ہیں اسلام علیکم تو کیسے آپ سم میں ہوں بکاسن ساری اور میں اس وقت موجود ہوں بھئی ہمارے اپنے ہی پیارے شاہر گجنوالا میں سردی کی آمد آمد ہے اور میں جو اینا وہ اس وقت موجود ہوں سردار فیش کارنل پہ اور ان کی فیش جو اینا وہ کافی یونیک ہے ایک یونیک سا طریقہ ہے ان کا تیار کرنے کا اور جو اینا میں آپ لوگوں کے ساتھ آج جو اینا میں شیئر کرنے والا ہوں ان کا طریقہ کار ان کی میری نیشن بلکل بھی مسالہ جاد نہیں لگاتے اوپر بلکل جو اینا وہ آپ دیکھ رہے ہو ویڈیو میں میں کلپ لگاؤں گا بلکل جو اینا وہ سادہ فیش کو جو اینا وہ فرائی کر کے دے دیتے ہیں لیکن عوام جو اینا ان کی فیش جو اینا وہ بہت زیادہ پسند کر دی ہے سرکار کی تو تو تجھے مچھیاں کھان دے رہے ہو ایک دفعہ ہوں کھائیں در تو تنیا پول جاؤ گے کڑی جگہ تو سادر ہی اندر ہے بڑیاں بڑیاں تو ہم مچھیاں کھا دی آنے ہیں ایک ور ہی ساڑے کو پسند کرنے ہیں ایک ریس روح ہونا ہے تو پھر کھا کے پھر اپنے پھر کھا تو گلابا سادر ہی وہ آئل خوش کرنے کے لیے اس کے علاوہ وہ توا ہے دیکھیں وہ ہم نے ویڈ رکھا ہوا ہے کم از کم 15 کجی ویڈ ہے جو مچھلی کے اوپر ڈالتا ہے اس کا پانی سارا ڈرائی کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا لذیذ مچھلی ہے اور یہ یونیک سٹائل ہے مچھلی کا اصل توا مچھلی سے کہتے ہیں جو لوگ لال میرے سے بڑے بڑے روح نے کڑائے رکھے ہیں اس کے اندر مچھلی فرائے کرتے ہیں وہ توا مچھلی نہیں ہوتی وہ جلد سمجھے گے دلگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اصل توا مچھلی یہ ہے اچھا دیکھنے میں پتا چاہ رہا ہے کہ ان کا جو ہے نا اصل توا مچھلی جو ہے نا یہ ہی ہے ان کے پاس ریسپی ہے بجنے یہ جو ہماری توا مچھلی ہے نا یہ سپیٹرل آئیٹم ہے یہ آپ کو پورے پنجاب میں کہیں سے نہیں ملے گی یہ سپیٹرل ہم لوگ نے ہیڈرابا سے بندہ بلایا ہے توا مچھلی تیار کرنے کے لیے اس کی جتنی میگینیشن جتنا یہ ٹوالٹی ہے نا یہ سارا ہم لوگ آئی اے ون ٹوالٹی یوز کرتے ہیں اے ون مسائلہ یوز کرتے ہیں یہ آپ نے سٹائل چیک کیا ہے یہ سٹائل کہیں سے بھی نہیں آتا لوگ توا مچھلی کیسے بناتے ہیں اوپر لال میرچ لگا دیتے ہیں دوسرے تیل مسائلہ جا لگا لیتے ہیں ہمارا ایسا کوئی چیک کر نہیں ہے ہم لوگ نمک بلکل ایسا ہی ہے ہم لوگ نمک لگا ہوتا ہے مچھلی کو تھیاری ویلی مچھلی اس کے بعد ہم لوگ لائیسا مسائلہ اس کے اوپر لگاتے ہیں اور یہ انسا دل جو قسمان وارا کھاتا ہے وہ دیوانا ہو جاتا ہے پا جی ایک دفعہ آدھا سنگ گونران اٹر فیق فیشتے پھر کدر جان جو گے نارب ہو دے یہ تھی رہو دے جنہی دیر مچھی کھان دے رہے ہوئے پندرہ کلو دا بیٹ رکھیا ہے توہے آڑی مچھی دا بیٹ رکھ کے پکائی دیے باشو اکری آو تو پھر دنیا پر جاؤ دے کی یاد کرو گے توہے جے توہے سیال دے توہے سیال دے توہے کچھ چیک ہے دوگے توہی ہو گیا سیہی ہو گیا تو کی پرائیس ہے اپنا ریٹ کی پرائیس بھا جی مختی باند رہے ہیں چودان سو روپے پیس بھی ماشاء اللہ چنگے چنگے جمبوں نے تین کلو دا ایک پیس ہے ایک کڑی فرائی آڑی ہے بلکل ہی فری ہے نو سو روپے کلو دیجڑا ایک کری آ جاندہ ہے پھر دیوان نہیں ہو جاندہ ہے سمچھی دا لب دیو بندہ کتے گیا بنا نارا سرکار بچیا تا دیا لوشے جے لوشے فری دا مال جے فری دا سیل کیے لالا سیل سیل کھے ہوئے ہیں دو صورت ہے دو صورت ہے کیا بات ہے سپیشل مچھی سے بٹھا دا چودہ صورت ہے چودہ صورت ہے سکھو آج ہاں خوشا پانی خوشا کرنے کا انداز اور طریقہ یہ دیکھیں یہ ویٹ ہے انہوں نے سپیشل بنایا ہوا اور یہ اٹھا کے پشکے اوپر رکھتے ہیں اور پانی خوشا کرتے ہیں اور پورا جو ہے یہ یقین اس پشکے ت دوچنے لے گا مصادر کے دوچنے پڑی치ے ہیں مصادر کے دوچ سے چاہتے ہیں لیکن اپنی اپنے کے دوچنے والدار کے شرکے اس کے پیش ہے مصادر کے دوچنے لوگوں سے لجتا تھا اس میں فش کھائیں گے تو آپ کو فش کا ٹیسٹ آئے گا کوئی مسالہ جات رہی ہے یہ دیکھیں مسالے کے بغیر فش اور اتنی ٹیسٹ ہے جو فش ایک بار اس کی جو فش کھاتا ہے وہ بار بار یہاں پہ آتا ہے ہم تو جو ہے وہ حادی رفیق کے دیوان ہیں یقین کریں بہت بار ان کی فش کھائی ہے لیکن ویڈیو جو ہے وہ آج میں بنا رہا ہوں اس لیے کہ جو ہے اگر آپ نے اس کا ٹیسٹر ٹرائک نہیں کیا تو مجھرہ والا میں اس کا ڈریف جو ہے نا میں آپ کو لازمی ٹیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے لازمی چکر مکانا ہے لازمی جو رہنا وہاں پہا ہے مجھرہ جو رہا یقین مجھرہ جو رہا جو رہا جو رہا جو رہا گرو گو گوشی جو رہا پچھتا ہمیں کہ دی懀ہ نا ہے وہاں بڑی بڑی دور تحت رانہ ٹھیک ہے کہ وہ چھوپڑے خرant بدان ہے گھڑا ہم نےانا ہے ورنگ رہا ہے تعدatives ہمارے پاس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچہ بھی چھوٹا وہ بھی کھانے دو اس کے میری نیشن آپ کو تنگی کریں گے اس بات کی سو افیصل گرنٹی ہے اور یہ پیس چھوٹے لگاتے ہیں بڑے کانٹے ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی میری نیشن آپ کو تنگی کرتے ہیں نہیں اس کی میری نیشن میں نہیں کرتا میرے اصطاد یہ وہ کرتے ہیں تو میں نے ہی بہت ہوتا ہے وہ یہ ہی ہے صحیح ہوگا تو آپ بیزیٹ کریں چیک کریں اگر آپ کو مزا آیا تو آپ پائیں اگر آپ کو نہیں مزا آتا تو پھر بھی آپ کو مزا آئے گا نہیں نہیں بتائیں بتائیں آپ کو کہ ہمیں مزا نہیں آیا بات تو یہ کہ پھر بھی آپ نے آنا ہے یہ کہ آپ نے نہیں آنا ایک دفعہ کھا کے جاتا ہے اسے چرس لگ جاتی ہے ایک تو ہوتی نا چس وہ نہیں چرس لگ جاتی ہے بھئی چرس لگ جائے ہیں یعنی کہ نشہ لگ جائے گا وہاں جو ایک بار کھائے گی بار بار آئے گی بلکل ایسی بار آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ بھول جائیں یہاں فکریش کارنل گونا ملڈا اور سپیشل ایڈم ہمارے پاس میں ملتی ہے اور یہ ہیدر آبادی سٹائل تباہ ہے اس سے علاوہ آپ کو کتنا ہی نہیں ملے گا اور یہ ٹیسٹ جینمن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ لازمی ہمارے پاس ریزرٹ کریں اور دیکھیں اگر آپ کو مزا آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتا تو پھر بھی آپ ہمارے پاس فیڈبیک لازمی دیں نہیں مزا آتا یہ بھی کہیں فیڈبیک ہمیں دیں پتائیں کیا کمی ہے ہمارے ٹیسٹ میں ہمارے ٹیسٹ میں یہ ہی کمی ہے کہ کمی ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری گریل سپیشل ہے اگر آپ ہماری گریل ٹرائی کریں گے تو آپ کو زیادہ ٹیسٹ ہو لے گا سپائسی میں آپ کو گریل کا مزا آئے گا نارمل میں بھی فیملی آپ توا انجوئے کریں انشاءاللہ بہت مزا ہے ابھی یہ میرینیشن ہونے والی آپ چیک کر رہے ہیں یہ میرینیشن کس طرح چلیں دکھائیں جی میرینیشن دکھائیں بھائی جان جو ہے اس کی میرینیشن تیاری کے بعد دکھا رہے ہیں بھائی جان جو ہے دیکھیں دیکھیں بھائی جان جو ہے اور اس کے بعد اس کی میرینیشن جو ہے تو ہر ایک اپن اپنا طریقہ ہے کوئی مسالہ جال لگا کے رات و رات رکھ دیتے ہیں ہفتہ اپتہ رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ان کا طریقہ تیرا لکھرا ان کا طریقہ اپنا ہی ہے یہ دیکھیں تیاری انہوں نے کر لیا ہے آپ جب بھی ہیں بلو موری سے لازمی ملے ہاں 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 یہ دیکھیں یہ ان کا باربی کیو سسٹم یہ باربی کیو بھی آٹرا ہے اور وہاں پہ بیسن کا ہے اور وہاں پہ کڑائی کا اور ساتھ میں توا فیش تو تقریبا سارے ٹیسٹ فیش کے ان کے آپ کو مل جائیں گے موسیقی چاہہہہہہ ہاں ہوا ہونے موسیقی موسیقی ملتان نے بھی بھائی آئے ملتان نے بھی بھائی آئے آجی آئے سبر سائن ملتان نے بھائی آئے ملتان نے کچھن ساٹھا سمالیا ہے یہاں بات یہاں بات سلوٹے ملتا ہے 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 اگر آپ کو شیئر کروں تو میں نے جہاں تک انتاظہ لگایا یہ کرتے کیا ہیں یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ اپنی فش کو فریزر میں نہیں لگاتے اکثر آپ نے بڑے بڑے ریسٹرانٹ میں دیکھا ہوگا آپ کو فریش لگا کے دیتے ہیں تو فریزر سے نکالتے ہیں جمی ہوئی ہوتی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے یہ تھوڑی سی فش لے کے آئی ہیں انہوں نے پیٹچا کیا ہے پیٹچا کر کے صاف کر کے اپنے پاس چھوٹا سا ایک فریزر ہے اس میں انہوں نے لگا لیا ہے تو جب یہ سیل آؤٹ ہو جائے گی دب یہ پھر ایک نئی ایک رولر انہوں نے بنایا ہوا ہے اس رولر میں لاتے ہیں اس رولر میں لاتے ہیں پھر اس فریزر میں راکھ دیتے ہیں تو میرے خیال سے یہی ان کے ٹیسٹ کا راز ہے کہ یہ بلکل فریش اور تازہ فش لگاتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فیش فریزر کی لگی ہوئی ہوتی ہے اور جمی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے ٹیسٹ تو نکل آتا ہے کیونکہ مسالہ جات جو اے نا وہ بہت زیادہ لگے ہوتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ مسالے کو جو اے نا وہ بلکل بھی اس کے پاس نہیں لگایا یعنی کہ ہلکا سا نمک لگایا ہے اور اس کے بعد جو اے نا میری نیشن جو اے نا وہ بعد میں کرتے ہیں یعنی کہ پہلے میری نیشن اس کی نہیں کرتے پہلے یہ فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں پہلے یہ بلکل کچی تازی بلکل فریش فیش ہے یعنی کہ ابھی سے انہوں نے زیبہ کیا ہے اسے صاف کیا ہے صاف کر کے جو اینا فوراں سے انہوں نے فرائی کرنا آرٹر کے حساب سے کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو اس سے جو اینا وہ ٹیسٹ ان کا ایک یونیک سا ٹیسٹ ہے تو ایک اور چیز کا اندازہ میں نے لگایا ہے کہ ہمارے جو گجرانوالا کے لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی لیکن اوٹ آف کنٹری سے جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ کھاتے ہیں یہ ایک بائیسی آلکورٹ سے میرے خیالے ہمیں آیا ہے اور انہوں نے اتنا بڑا اٹر لگایا ہے اچھا جی اس کا اڈریس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گو یہ ہمارے گجرانوالا میں اڈریس یہ دیکھیں وہ سامنے لکھا ہوا ہے گوندرانوالا اٹرہ ہے اور مین جیٹی روڑ اور یہ دیکھیں یہ فلائی اور ہمارا اور یہاں پہ ایمنہ بادی کا مین بورڈ بڑا سا لگا ہوگا یہ ہمارا گوندرانوالا چونک ہے گوندرانوالا بھی کہتے ہیں لوگ اور یہاں پہ بورڈ لگا ہوگا آپ کو خاجی محمد رفیق کا بھیک ہو گیا تو اڈریس آپ کو بتایا کہ میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں تا کہ آپ کو جو اینا کوئی کسی قسم کی جو اینا دکت پیشنا ہے میرا بیسو ہو گیا یہ پیار ہے